بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مقدس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مقدس ویٹس کلب آج ہم آپ کو اس گائے کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتائیں گے کہ اسے لیمپی سکن ہوا تھا اور اس لیے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتانے لگا ہوں کہ اس کے پوری باڈی پہ جو ہے نشانات بن گئے تھے ابھار بن گئے تھے جس کی وجہ سے یہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور دیکھ ہی نہیں جا رہی تھی یہ دونوں سائیڈوں سے خراب ہو چکی تھی اس کی اور ایک زخم ابھی رہ گیا ہے وہ بھی اس نے اپنے جو ہے زبان سے اسے چاڑتی تھی جس کی وجہ سے یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا اور انشاءاللہ یہ ایک اس کا یہ ہم نے دیسی فارمولا اس کے ساتھ لگایا اس کی گردن پہ اور اب انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی کہ یہ اپنے آپ کو زخم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس گائے جو علاج کیا میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے علاج کیا کیا ہے الحمدللہ اس کے زخم سارے کور ہو چکے ہیں اسے بخار رہتا تھا ایک سو پانچ شے پہ اس کے بخار کو کم کرنے کے لئے ہم نے کیا علاج کیا ہے وہ ساری باتیں اور اس کی دوسری سائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کی دوسری سائیڈ بھی ساری ان دانوں سے اُبھار سے بھر چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تین مہینے کی پریگنٹ بھی ہیں اور اس کے بعد یہ بیماری میں سے بھی کور ہو چکی ہے اور یہ ایک دیسی جگار لگانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس سائیڈ پہ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے پیٹ پہ یہ ایک زخم ہے یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے زخم کو یہ اپنی زبان سے چاٹتی تھی جس کی وجہ سے یہ زخم تازہ ہو جاتا تھا مکھی بیٹھتی تھی اور وہ پھر اس کی وجہ سے یہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا یہ دیسی ایک چگار ہمارے پاس ایک بھائی آئے انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح یہ اسے تکلیف تو ہے دو چار دن کی لیکن اس کے بعد یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ہم نے بوڈی وائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے تین مہینے ساڑھے تین مہینے کی پریگنٹ بھی ہے اور یہ زخم بھی تقریباً کور ہو چکا ہے الحمدللہ باقی میں آپ کو دوائی ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوائی ہم نے کیا کیا لگائی ہے جو انجیکشن لگائے ہیں اس بیماری میں میں نے استعمال کی ہیں اور وہ ساری باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کی بیماری میں جو انجیکشن بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوئے ہیں وہ پینسلین گروپ ہے اور پین کلر میں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کیٹو جیکٹ کیٹو پی کیٹو پروفن اس سارٹ میں کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پینسلین میں آپ پی پی ایس لے کا بہت زیادہ Result ہے میں نے وہ ہی استعمال کیا ہے پچیس ہم by ایک میں لگانا ہے اور اس کے ساتھ بیس ہم by آپ اگر کیٹو جیکٹ استعمال کریں وہ لگانا ہے اور دس ہم by آپ نے میپ Wellness ہن استعمال کرنا ہے اگر میپ�러واہ سن نہیں ہے تو اول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے دن جو آپ نے زیرے جلتہ سو ی میپ نیجیکشن لگانا ہے باقی رحی بات زخم کی زخموں کے لیے آپ لے لینا ہے وہ آپ سرسوں کے تیل میں ملا لیں اور اس کے زخموں پر لگاتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے ہاں ایک بات میں نے ضرور دیکھی ہے کہ اس میں جو آپ مارکیٹ سے سپریے لیتے ہیں ان کا کوئی خاص ریزلٹ نہیں ہے اور وہ مہنگے بھی ہیں میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ وہ سپریے نہ لیں آپ کاربالے کے سٹ لے لیں اس کے اندر جو ہے آپ سرسوں کا تیل استعمال کر لیں اور وہ زخموں پر لگائیں آپ وہ زخموں پر لگاتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانور کے زخم بہت جلد کور ہو رہے ہیں ہاں کوشش کریں کہ آپ ہر دسویں پندرویں دن کے بعد ایور میکٹین انجیکشن زیر جل لگواتے رہیں تاکہ اس کے اندر جو مکھی ہے یا کیڑا وغیرہ زخم کے اندر نہ پڑے باقی آپ وہ لگائیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرے گا اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا میری ویڈیو اگر پسند ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے حوصلہ حفظائی ہوتی رہے ان ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم